اسلام علیکم خواہدین و حضرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج چکے ہمارے پاس اس پیل کے دوران سابق حکمرانوں کی ڈمیاں موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئی مریم نواز بھی ہیں جو لگاتار کوئی گیم کھیل رہی ہیں اپنے موبائل پہ یا بقول ہنی الویلہ جی سام فالی گیم فالی اور ساتھ بیٹھے ہیں سابق چیف منسٹر پنجاب ان کے فرزند ان کے سابزادے حمزہ شہباز بھی ساتھ بیٹھے ہیں آج انتہائی اختصار کے ساتھ بات کالا باگ ڈیم پہ ہوگی میاں صاحب ایک سوال جو دماغ کو پریشان کیے چلا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نواز شریف کا تھرو آؤٹ یہ پیٹن ہوتا ہے لوگوں کا ایک اپنا پولٹیکل سٹائل ہوتا ہے کہ پروجیکٹ وہ لگائیں جو آپ کے دور اقتدار میں سمر آور ہو جائے تاکہ اگلا الیکشن اسے دکھا کر لڑے پولٹیشنز یہ کرتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے میاں صاحب میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں یہاں تک نہیں کرتے جائیں کرتے جائیں مجھے اندازہ ہے آگے جا کے آپ نے جو میرا حشر کرنا ہے وہ بھی نہیں حشر آپ نے اپنا خود کر لیا ہے آپ نے وہ سارے پروجیکٹس کیے جو ایک تینئور کے اندر اندر ختم ہونے تھے بجز بجلی کے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر دیا ہے وہ بھی وعدہ پورا اگر اس طرح کا وعدہ آپ نے پورا کرنا تھا تو یہ تو آپ ایک سال میں کر دیتے ہیں ایک پروجیکٹ ہے چنیوٹ ڈیم جو ویدن فور یئرز کمپلیٹ ہو جانا تھا اور سر یہ پروجیکٹ دو ہزار نو کا ہے یاد رہے اور دس لاکھ ایکڑ فٹ پانی محفوظ ہو سکتا تھا آپ نے کیا کیا اس کی فیزیبلیٹی بنوائی دو سال اس کے اوپر بیٹھے رہے پھر فارق کر دیا اور سر اس پروجیکٹ میں لاہور میٹرو بس سے کم پیسوں میں کمپلیٹ ہونا تھا میں ٹرین کی بات نہیں کر رہا ٹرین میں تو مرخیل اس جیسے پانچ آ جاتے ہیں ہاں جی دیکھیں جی یہ تو پنجاب کی بات ہو رہی ہے آپ ہماری طرح نہ دیکھیں اچھا پنجاب آپ سے مختلف ہے آپ کو یہ وفاقی بات یہ تو وفاقی تھی نا آپ ایڈیاں رگڑ رگڑ کے پچاسی فیصد جگہ خریدنے کے قابل ہوئے صرف پچاسی فیصد جو کہ اگر آپ نیک نیتی سے کرتے تو دو سال میں مکمل ہو جاتا ہی کام آج بھی پچاسی فیصد جگہ خرید سکے ہیں اور اس میں عربوں کے گھپلے ہیں اور انتہائی افسوس اور شرم کا مقام کہ نام پتا ہے کس کس کا آ رہا سر فیرست آپ کے شہر نامدار کا اب بتائیں پنجاب کیسا رہا اچھا پاکستان کا نمبر ساتھوہ تھا پانی کی قلت کے حوالے سے اس وقت تیسرے پہ آگئے بات یہ ہے جناب آپ صرف ہماری خامیہ ہی دیکھتے ہیں آپ کو ہماری خوبیہ نظر نہیں آتی خوبی ہے یہ آپ کی کہ آپ ہر بار بہت کچھ کرتے ہیں لیکن کسی بار پکڑے نہیں گئے اس مرتبہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں یہ جو اب تک چھپن ہے نا سر یہ اب تک چھپن کیا ہے اب یہ بار بار آپ فلموں کے نام لے کے ہمیں ڈرارے ہیں یہ اب تک چھپن وہ کمپنیاں ہیں بے رہم کمپنیاں جنہوں نے پاکستانی خزانے کو دونوں آتھوں سے لوٹا ہے اور اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز بات یہ ہے کہ یہ چھپن نہیں ہیں بہتر کمپنیاں ہیں ایک اور فلم بن نہیں ہے اگلی فلم نانا پاٹیکر کی ہوگی اب تک بہتر سر ایک کمپنی تو جانے سے چار دن پہلے بنا کر گئے ہیں لیکن میرا دامن صاف ہے الحمدللہ ہاں؟ ذرا فیر گئی نا؟ باجی نے تیرا دامن پاڑ دنے ہیں استاز سر ایک کمپنیاں